اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب اچھے سے ہوں گے آج آپ جو ریسیپی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے میں بہت ٹیسٹی ہے بٹ یہ ریسیپی میری نہیں ہے اور اس کو بنایا بھی میرے ہزمن نے ہے اور بڑی منت سماجت کے بعد وہ راضی ہوئے کہ چلو شوٹ کرلو ورنہ وہ شوٹ کرنے بھی نہیں دے رہے تھے مجھے تو اس کے لیے ان کی بڑی منت سماجت کرنی پڑی اور یہ بہترین ریسیپی بنی تھی اس کا ایک ایک بائٹ اتنا مزہ دار تھا کہ میں ایک ایک بائٹ پر تعریف کر رہی تھی اور انہیں احساس جلا رہی تھی کہ دیکھیں تعریف اس طرح کرتے ہیں تو اس کے لیے جو جو عزہ انہوں نے یوز کیے اس میں یہ ہم نے چکن کے لیک پیس یا تھائی پیس جو ہیں وہ لیے ہیں اس میں کٹ لگا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ رینڈم لی سب کچھ ڈال رہتے ہیں اندازے سے تو نمک لیا ہے اور کم از کم دو پیس کے لیے انہوں نے ڈیڑھ چمچ سرکہ یوز کیا ہے نارمل سرکہ جو گھروں میں ہوتا ہے یہ وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لیا ہے لہسن کا پورڈر ایک سے ڈیڑھ چمچ اور یہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے میں سب اندازے سے ڈال رہا ہوں میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا جیتے تم سے ریکارڈ کرو گی ویڈیو تو میں نے کہا آپ بنا اجازت دے دیں مجھے شوٹ کرنے کی باقی میں میجیمنٹ خود کر لوں گی تو یہ دیر چمچ انہوں نے لہسن کا پورڈر لیا ہے اور کم از کم دو چمچ انہوں نے سرکہ لیا ہے اور ان کے اپنی ریسیپیوں بہت بہترین بنی تھی آپ یقین کریں کہ میں ان کو بار بار احساس دلا رہی تھی یہ دیکھیں تعریف ایسے کرتے ہیں جب کچھ اچھا بنتا ہے اور یہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے میں تو نہیں کہہ رہا کہ تعریف کرو میری تو یہ تو جسٹ ایک فن کی بات تھی ہے اس کے اندر اب جو ہم ڈال رہے ہیں وہ ایک سے ڈیر چمچ ہم نے چلی ہوت سوز ڈالا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈالتے ہیں اور اس کا نام بھی چلی بروسٹ ہے مطلب بروسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت پھیکا بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوز لینے پڑتے ہیں بہت جب آپ اس طرح بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی سوز کی ضرورت نہیں ہے اس میں انہوں نے میرے حضبن نے جو ہے آدھا چمچ زیرا پورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ کا پورڈر ڈالا ہے اس کے ساتھ ساتھ آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور آدھا چمچ ہی کالی کٹی بھی مرچ ڈالی ہے تو یہ سب رینڈم نی ڈال رہے ہیں ان کی یہ اور بہت بیٹرین بناتا ہے آدھا چمچ اس میں ہم نے بیکنگ سوٹر ڈالا ہے اور اس طرح جب آپ بنائیں گے تو یقین کریں یہ اس کے طرح کوئی سوز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آدھا چمچ ہی ہلدی کا پورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ ہم نے تندوری مسالہ ڈالا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے یہ تھوڑا گارا سا ہوگا تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیں یہ دیکھیں یہ مکس کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا ٹھک ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے چند کترے پانی کے اٹھ کیے دیں تاکہ یہ جب ہم اس کو میرینیٹ کریں چکن کے اوپر تو اچھے سے سٹک کر جائے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے ابھی آدھا چمچ ادھرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے آدھا چمچ ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے تقریباً ایک چمچ ہی ہو گیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے میدہ اور تھنڈا پانی ٹیپ آٹر بھی لے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ریکارڈنگ میں مسئلہ ہو گیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ چکن کے پیسٹ پر بہت اچھے سے ہی مسالہ مرینیٹ کر دینا ہے تقریباً اس کو آپ ایک گھنٹہ رکھیں بٹھ ہم نے فوری طور پر ہی بنا ریا تھا کیونکہ یہ لیٹ نائٹ کوکنگ ہو رہی ہے ویکنڈ نائٹ اسپیشل تھا میرے حضبن کا کچھ کھانے کا موٹ تھا تو انہوں نے کہا چلو میں بناتا ہوں اچھے سے چکن کو مرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے میدے کے اندر اور یہ بہت اچھے سے کوٹ کرنا ہے جب یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جائے تو اس کو پانی میں ڈپ کر دینا ہے فلان میرے حضبن نے اس کو بہت پیار سے کوٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کو پلیٹ میں لیا تھا تو ہمیں تھوڑا اٹھا اٹھا کے ڈالنا پڑا تھا اگر ہم کسی بال میں لیتے تو یہ آسانی سوس میں ڈپ ہو جاتا تو یہ دیکھیں اس کو آگے پیچھے سے بہت اچھے سے میں کوٹ کرنا ہے اور یقین کریں کہ یہ بہت تقریباً ہاف این آر میں یہ ریسپی بن گئی تھی بیس منٹ اس کی کوکنگ کے لیے اور دس سے پندہ منٹ ہم نے سارے پروسس میں لگا کیونکہ ہم نے اس کو لیٹ نائٹ بنا رہے تھے فوری طور پر کھانے کے لیے تو ہم نے اس کو میرینیٹ نہیں کر کے رکھا ہاف این آر کے لیے بھی نہیں رکھا یہ دیکھیں اتنے پیار سے کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ دیوری ہماری ریل ریکارڈنگ اگر سن لیتے تو حسس کے بڑا حال ہو جاتا اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے میدے میں کوٹ کرنا ہے جب کبھی کچھ اچھا کھانے کا دل کریں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گا اس کے ساتھ ہم نے کوئی ساوس کوئی کیچپ کوئی چٹنی نہیں لی اور اتنا سوفٹ بنا تھا یہ یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہم نے پین کو گرم کیا اس میں آئل ڈال لیا اور آئل ہم نے اتنا رکھا ہے کہ ہمارے جو لیک پیس آئیے اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائیں ایک میں ہی زیادہ ٹائم لے لیا ہے دوسرے کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے نہیں دکھایا میں نے اپنے ازبین کو بولا آپ نے ایک کو ہی اتنا ٹائم لیا ہے تو دوسرے کو ہم بعد میں ہی دکھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں کو اچھے سے کوٹ کر لیا ہے پانی میں ڈپ کر کے اب اس کو ہم ڈپ فرائی کریں گے یہ دیکھیں اور ہم نے کم از کم بلکل ایک زیادہ ٹائم نوٹ کیا تھا کہ دس منٹ کے لیے ہم نے ایک سائیڈ سے اور دس منٹ کے لیے ہم نے ایک سائیڈ سے فرائی کیا ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ تو یہ بہت اچھا بہت سوفٹ بناتا بلکل بھی کچھا نہیں رہا یہ دیکھیں ہم نے سو ٹرن کر دیا اور کتنا کرسپی لگ رہا ہے آفٹر ٹوائنٹی منٹس یہ دیکھیں اس کا یہ فائنل لک ہے اور یہ لک ہے اور کتنا کرسپی بنا ہی کہیں سے بھی کوئی میدے کی کوٹنگ نہیں ہٹی ہے آپ اس سی بھی کوئی اسی طرح فولو کریے گا تو آپ جو بروسٹرز کو بھول جائیں گے اور اس کا جو ایک ایک بائٹ میں ذائقار آتا وہ میں نہیں بتا سکتی آپ کو جو آپ بنائیں گے تو ہی آپ بتائیں گے یہ کیسا لگا اور میں اپنے ہسپن کے تعریفوں کے پھول باندیتے ہیں تاکہ دوبارہ بھی وہ بنائے لیکن یقین آنسلی یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا تو امیدہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چاہیی شوی ملتے ہیں چاہیی شوی ملتے ہیں موسیقی